ہالو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوکی کی سبزی بنانے کی ریسپی اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے لوکی کی سبزی بہت سارے لوگ کھانا نہیں پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو انہیں بھی بہت پسند آئے گی تو چلیے بناتے ہیں آج کی یہ لوکی کی مسالدار سبزی اسے بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک لوکی یہ اگر ویٹ میں میجر کریں گے تو تقریباً ایک کیجی کا ہے اور اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اسے پیل کر کے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اسے کٹ لیا ہے اس کے ٹکڑے کو میں نے چھوٹے چھوٹے رکھا زیادہ بڑا نہیں رکھا ہے تو آپ بھی اسے چھوٹے ٹکڑوں میں ہی رکھے گا اسے سبز زیادہ اچھی بنتی ہے اسی کے ساتھ ہم نے لیا ایک پین پین گرم ہوتے ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ڈیل ٹی اسپون گیہوں کا آٹا جسے ہمیں روست کرنا ہے تو گیس کی فلم کو بلکل لوڈ رکھے گا اور لو فلم پہ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے یا پھر تب تک آپ اسے روست کیجئے گا جب تک اس میں سے ایک اچھے سی خوشبو نہ آنے لگے گیہوں کا آٹا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکی کی سبزے جو بنے گی تو اس کی گریوی کنسسٹنسی بہت اچھی رہتی ہے تو یہاں پہ آٹا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اسے سائٹ میں نکال لیں گے اور اسی کے ساتھ لیا ہے ایک پریشر کوکر اور جیسے ہی کوکر گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تین ٹیبل اسپون سرسو کا تیل اس پوائنٹ پہ گیس کی فلم کو ہائی کر دیں گے اور جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ڈیر ٹی اسپون زیرہ اور جیسے ہی زیرہ کریکل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاز تو یہاں پہ زیرے کو ہم دس سیکنڈ کے لیے شوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنی پیاز تو زیرہ ہمارا شوٹے ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنی ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاز اور اسے بھی لائٹ گولڈن ہونے تک ہم اسے بھون لیں گے اور جب ہم پیاز ایٹ کریں گے تب ہم گیس کی فلیم کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے چار سے پانچ منٹ میں اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے تو یہاں پہ پیاز کو کنٹینیو چلاتے ہوئے ہم نے چار سے پانچ منٹ میں اچھے سے گولڈن براؤن کر لیا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپن گریٹ کیا ہوا لسن کا پیسٹ اگر آپ گریٹ نہ کرنا چاہیں تو آپ اسے پیسٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یا جنجر گارلک دونوں ڈال سکتے ہیں میں نے صرف گارلک ڈالا ہے اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے تو یہاں پہ لسن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپن پانی کیونکہ اب مجھے اس کے اندر پاورڈڈ مسالے ایٹ کرنے ہیں تو ہمارے مسالے جلے نہیں اس کے لیے ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپن پانی اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے کچھ پاورڈڈ مسالے تو یہاں پہ لیا ہاف ٹی سپن ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپن حلدی کا پاورڈر اور ایک ٹی سپن لیں گے کشمیری لال مرچ اور ایک ٹی سپن دھنیے کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپن نمک لیا ہے تو نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالیے گا اور کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر میں نے صرف کلر کے لیے ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں تو ان سارے مسالے کو ہم نے ایک سے دو منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ اور اسے بھی ایک منٹ اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ سارے مسالے کو ہم نے ٹیماتر کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہے اور اسی پوائنٹ پہ ہمیں آٹا ایٹ کر دیں گے جو ہم نے روست کر کے رکھا تھا تو ڈیر ٹی سپن ہم اس کے اندر روست کیا ہوا آٹا ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ آٹا ڈالنے کے بعد ہم نے اسے ایک سے دو منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس سے ڈھک کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں ساتھ میں ٹیماتر بھی کوک ہو جائیں آپ اس ریسیپی کو ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی فیملی اور آپ کی بچوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی تو یہاں پہ پانچ سچے منٹ میں نے اپنے سارے مسالے کو اچھے سے کوک کر لیا ہے اور اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اپنی لوکی لوکی کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کی قدو کیا تو آپ کی طرف اسے کیا بولا جاتا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ لوکی کو ہم نے پانچ سچے منٹ میڈیم فلم پر اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھا کپ پانی اسے گلنے کے لیے لیکن آپ دھیان رکھئے گا لوکی میں کبھی بھی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لوکی اپنا پانی خود بھی ریلیز کرے گی تو میں نے آدھا کپ پانی یوز کیا ہے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس پوائنٹ پہ گیس کی فلم کو ہائی کر دیں گے تاکہ اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببل آنے لگا ہے اور اب ہم اس کے لیے لگا کے ہائی فلم پہ اس میں ایک وسل آنے دیں گے اور جب ایک وسل آ جائے گی تب ہم گیس کی فلم کو لو کر دیں گے لو فلم پہ ہم اسے 3 سے 4 منٹ کک کریں گے اور اس کے بعد گیس کی فلم کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ ہماری لوکی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اس کی گریوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑی ہے آپ کو جیسی گریوی پسند ہو آپ اس طرح سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو سرف کرنے سے پہلے ہم اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہرہ دھانیا فلیور کے لیے تو چلیے اب اس لوکی کی سبزی کو ہم سرف کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں فرینڈز پلیز آپ مجھے انسٹا اور میرے فیس بک پیچ کو فالو کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ